بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سفاف کے ساتھیوں جیے بھٹو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹوڈنٹ ونگ کو ہمارا سندھ پیپلز سٹوڈنٹ فیڈریشن کو مبارک بات دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جد و جہد کے نتیجے میں آپ کی انتھک محنت کی وجہ سے آپ نے سندھ کے سارے تعلیمی ادارے کے دورے کیے آپ کا تنظیم نے ملک کے جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں وہاں جا کے مہم چلائے ہیں پارٹی کے اندر آپ نے مہم چلایا سندھ بھر میں مہم چلایا اعتجاج کیا اور آخر آپ کا حق چھین کے رہے ہیں وہ حق جو آمیر زیہ نے آمیر زیہ نے یونین سازی کا حق اس ملک کے عوام سے چھینہ اور اس ملک کے طلبہ سے یونین سازی کا حق چھینہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو جب پہلی بار وزیر آزم بنی تو شہید بی بی نے جہاں یونینز کو بحال کیا تو وہاں طلبہ یونینز کو بھی بحال کیا تھا مگر افسوس کے ساتھ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے حکومت کے خلاف سازشے ہوتے رہے ہیں شہید بی بی کا حکومت ختم کیا گیا اور جو حکومتیں بعد میں بنے انہوں نے یہ ہمیشہ کے لیے یونینز پہ پابندی لگائے اب سٹوڈنٹ پاکستان کے نوجوان جب اٹھارہ سال کے ہو جاتے ہیں آپ اس ملک کا وزیر آزم کے انتخابات میں حصہ لے سکتے ہو مطلب آپ اس ملک کا وزیر آزم تو چن سکتے ہو جنگ کے حالات ہو جائیں گے تو آپ کو جنگ کے لیے بھی تیار کیا جا سکتا ہے آپ جنگ بھی لر سکتے ہو ہٹیار ہوتا سکتے ہیں بھارت کے خلاف آپ جنگ لے سکتے ہو کسی بھی موٹ کا حملہ ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان صفحہ افضل کا کردار ادا کرتے ہیں مگر جب آپ کی اپنی نمائندہ چننے کی باری آئے تو آپ کے پاس یہ بھی اختیار نہیں تھا کہ آپ اپنا نمائندہ کو خود انتخاب کریں اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جنہ نے ملک بنایا تو وہ کسی تشہدت کی نتیجے میں نہیں کسی جنگ کی نتیجے میں نہیں وہ سیاسی جمہوری پر امن جدو جہد کے نتیجے میں ہمیں ملک ملا جب قائد عوام نے ہمیں آئین دیا جب قائد عوام نے پاکستان میں جمہوریت جمہوریت تھی جب پاکستان پاکستان میں پاکستان کی ہر شہر کو ووٹ کا حق تلوایا تو ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑا ہم نے سیاسی طریقے سے جمہوری طریقے سے پر امن جدو جہد لڑھ جمہوریت کو بحال کیا تو یہ اس ملک کی نوجوانوں کے خلاف سب سے برا جو ظلم کیا گیا وہ آپ کی آواز ٹبانے کی کوشش کی آپ سے آپ کے جو مسائل ہیں ان پہ آپ کو نہ صرف بولنے کی اجازت نہیں ارگنائز ہونے کی اجازت نہیں آپ کے مسائل کے بارے میں اویرز پھیلانے کی اجازت نہیں آپ کے اپنے اداریں جو آپ کے لیے بنائے ہوئے ہیں جہاں آپ کے فیصلے لیے جاتے تھے وہ آپ کے بغیر فیصلے لیے جاتے جاتے جیسے مراد علی شاہ صاحب نے کہا اس ملک کے مستقبل اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کے اپنا مستقبل بھی آپ کے ہاتھ میں ہونا یہ بڑا عجیب سیاست ہے عجیب کانسپ ہے کہ نوجوانوں کو سیاست نہیں کرنا چاہیے یونیورسٹی میں سیاست نہیں ہونا چاہیے جیسے سیاست کوئی گالی ہے سیاست کرنا آپ کا حق ہے سیاست کرنا آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے ایک طرف بندوق ہو ایک طرف ٹینک ہو ایک طرف بوم ہو دوسری طرف نوجوان ہو اس کا بورٹ کا حق ہو سیاست کرنے کا حق ہو آپ ملک کا قصد تدیل کر سکتے ہیں اور ہم ہم جو پاکستان کے معاشرے پہ کانویسریشن ہوتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنا تشہدد اتنا وائلنس کیوں پھیل چکا اتنا ظلم اتنا برباریت کیوں ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ سیاست کیوں کی جاتی ہے ایتھنک لائنز میں برادری کے کونسیٹ پہ کیوں سپیس لیا جاتی تو وہ اس لیے کہ آپ پہ پہ بندی ڈالی گئی تھی کہ آپ نظریاتی طور پہ منشور لے سیاست نہیں کر سکتے تو مختلف گروپس نے اپنے اپنے تحفظ کرنے کے لیے ایسے کانسیپس لے کر آئیں جس سے نہ صرف ہمارا یونیورسٹیز کو تعلیمی اداروں کو نقصان ہوا نہ صرف ہمارے نوجوانوں کو تربیت میں اس کا نقصان ہوا ہمارا پورا کا پورا معاشر کو نقصان ہوا اب جب آپ کے پاس اپنا حق ہے آپ اپنے ہی جت و جہد خود لیت کریں گے اور آپ سے جو باقی حقوق چھینے جا رہے ہیں وہ بھی ہم نے تعلیمی ادارے میں جس طریقے سے جس تیزی سے آپ کا فیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں جس طریقے سے پورے ریاست چلایا جا رہا ہا اس وقت اور نوڈوانوں کو روز کے مواقع پیدا کرنے کے بجائے روز گار کے موقع دینے کے بجائے روز گار چھینہ جا رہا ہے نوڈوانوں کے لیے وہ مواقع پیدا نہیں کیے جا رہے ہیں آپ نے ان اشیوز کی طرف توجہ جلانا پڑے گا دن ہر دوسرا دن کہیں نہ کہیں پورا سن سے مگر بلک خر میں تعلیمی ادارے سے مختلف ادارے سے ہرائشمنٹ کا کیس سامنے آ رہے ہیں اب یہ تو بہت ہی نائنسافی ہے کہ وہ جو ان کیس پہ پھر انویسٹگیٹ کریں گے وہ انہی تعلیمی ادارے سے نمائندے ہوں گے جن کے کالیگز کے بارے میں انویسٹگیشن ہو رہا ہوگا جب آپ کے فیز میں اضافہ کرنے کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا ہے جب پورا ملک میں ایک نیا کرکلم سنگل نیشنل کرکلم کے نام پہ ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے تو ایک نوجوان سے ایک سٹیودن سے پوچھا تک نہیں جاتا تھی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اب آپ اپنے فیصلے خود لیں گے انشاءاللہ تالہ سٹیودن یونز کا پہالی تو ہمارا پہلا قدم ہے آپ انشاءاللہ تالہ اب جب ہمارے سٹیودن سورگنائز ہوں گے تو آپ نہ صرف اپنے حقوق کے لیے جدو جہد کریں گے اپنے مستقبل کی فیصلے کہیں گے مگر اگر پی پی کا حکومت ہوگا تو آپ خود حکومت بھی چلائیں گے آپ کے سامنے آپ کے سامنے بیٹی ہوئے ہیں آپ کا ایڈوکیشن کا وزید سردار شاہ سہا اسماعیل راہو صاحب آپ کے سامنے بیٹے ہیں اور یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ایس ایف کا تنظیم ہے یا جو بھی تنظیم جو بھی یونینز کے الیکشنز انشاءاللہ آگے جیت کے اپنے ادارے کے نمائندے بنائیں گے تو آپ لوگ یہ دونوں دپارٹمنٹ چلائیں گے اگر ہم اگر ہم اگر ہم نے اگر ہم نے اگر ہم نے سندھ کا تعلیمی نظام میں بیتری لانا ہے اگر ہم نے ملک میں تعلیمی نظام میں بیتری لانا ہے تو اس ملک کی نوجوانوں کو اس ملک کے طالب علموں کو یہ فیصلے لینے پریں گے خود آپ نے تعلیمی ادارے کے فیصلے لینے پریں گے تاکہ آپ کے مفاد میں فیصلے لیے جائیں اور تعلیمی ادارے سٹیوڈنس سے لینے کے بجائے صرف اور صرف ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو دینا ہے آپ کو تعلیم کے جو شعبے ہے اس میں آپ کو مدد کرنا ہے اور آپ کے حکوم کا حافظ کرنا ہے میں نے جب اپنی پاکستان پیپلز پارٹی میں زیادہ سیاسی کام سوپا گیا اور ہمارا جو پہلا تاگر تھا جو پہلا ایمفسس تھا وہ مفت الاج کا ہمارا کوشش رہا ہے وہ اس لیے کہ یہ شہید بی بی اور بھٹر شہید کا نظرہ بھی تھا اور ہم اس کوشش پہ لگے رہی ہیں اور آپ پتہ ہیں کہ نیف سی اور باقی ہمارا مسائل کے کیا مسائل ہے مگر مسائل کے کمی چاندار سہر کے ادارے بنائے ہیں جو عالمی سپہ کے عالمی سٹینڈرز کے ادارے بھی ہیں مفت الاج بھی پہنچاتے ہیں نہ صرف کراچی میں مگر صبح پھر میں ایسے کام کرتے ہیں تو اور انشاءاللہ تعالی اس پہ تو کام چلتا رہے گا اور ہمیشہ بہتفی کی گنجائش ہے جہاں تک ہم ابھی نہیں پہنچا انشاءاللہ تعالی مستقبت ضرور پہنچیں گے دیکھیں جو میرا نیکس ٹارگٹ ہے جو انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالی ہمیں موقع دے آپ ہمارے ساتھ پاکستان ٹھیکس پارٹی کو موقع ملے آگے جا گے جو میرا یہ خواب ہے کہ جیسے ہم نے چاہ میرا یہ خواب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم اس کے لئے جدو جہد کریں آپ کے ساتھ مل کے ہم اس کے لئے محنت کریں کہ جو ریاست کے جو ملک تعلیم ہی ادارے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک بھر میں جتنے بھی حکومت کے یونیورسٹی بنے ہیں سب سے محنت کریں جدو جہد کریں کہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی سو فیصد مفت ہو جیسے ہمارے سہت کے ادارے سو فلچد مفت ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیکھنا ہو کسی ایپ صاحب کا بجٹ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کچھ سندھ کے سہت کے ادارے کو انٹرنیشنل سطح پہ پہنچ آئے ہیں اگر ہم سندھ کے تعلیموں کے ساتھ مل کے کام کریں گے مل بھر کے تعلیموں کے ساتھ مل کے کام کریں گے آپ سے مل کے نیا کرکلم بنائیں گے آپ سے مل کے آپ کے ادارے کے پالیسیز بنائیں گے تو ہم نہ صرف فیز کا بوجھ کم کر سکیں گے مگر ان کا سٹینڈرز میں اضافہ کر سکیں گے تو آپ کے ساتھ مل کے جیسے ہم نے صحت کے لیے کیا ہم ویسے ہی ہمارے تعلیمی ادارے کے لیے کرنا چاہتے یہ ایک دن میں ممکن ہی نہیں ہے لیکن ہم نوجوان ہیں ہم ہمارا ایک سیاسی گول ہے ہمارا ایک منشور کا حصہ ہے جو ایک دن جیسے آج ہم اتنے سالوں بعد سٹیڈنٹ یونینز کو بہال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک دن آپ کے سامنے کھڑاؤں گا اور اس قسم کا ہمارا رمینت ہے ہمارا لانگ ٹرم پلان یہی ہے اگر ہمارا لانگ ٹرم تعلیم کیلئے نوجوان کیلئے سٹیڈنٹ کا پلان یہی ہے تو اس پہ نظر رکھنا چاہیے ساتھ ساتھ ہمارا میڈیم ٹرم پلان کیا ہو سکتا جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے زیادہ تمدیلی تعلیمی ادارے صبح سندھ ہو صبح پنجام ہو پختون خواہ ہو آزاد کشمیر ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وہ بنائیں گے اب ہمارا جو چیلنج ہے اگلا پانچ سال کے لیے کہ سندھ کا ہر ڈسٹرک میں ہر ڈسٹرک میں آپ کا کراچی ڈیویجن کا ڈسٹرک میں ہیدر آباد ڈیویجن کے ڈسٹرک پہ میرپو خاص ڈیویجن سارے ڈسٹرک میں لرکانو ڈیویجن سارے ہر وہ وہ بھی ہم آپ کی دروازوں تک پہنچ آ دیں تیسرا جو بھی آپ کے پاس جتنا بھی وسائل ہے جیسے بھی ایسا جگہ ہو جہاں جب آپ جائیں اور اگر آپ کا شوق ہے ثقافت میں کلچر میں شاعری میں تو آپ کو جیسے یہاں ہم کلچر سینٹر میں گھرے ہیں تو یہ اگر آپ کلچر ایکٹیویٹیز کا شوق ہے تو وہاں ہم ایک پر سپیس پروائید کریں جہاں یہ چیز اگر آپ کا شوق ہے سپورٹس میں اگر آپ کا شوق ہے ایک سپورٹس میں گیمز میں تو اسی یوز کا مرکز میں آپ کو یہ فسیلیٹی ملیں کہ وہاں کے علاقے کے بچے کی کہ وہ پوزیٹیو پوزیٹیو ایکٹیویٹی میں انگیج گئیز دوسرا چیز جو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی تو انفرسٹریکچر بھی بہتر ہو اور جو نہ صرف کوانٹی او ایڈکیشن مگر جو کوالٹی ایڈکیشن میں بہتری لے کر آنا چاہ رہی ہیں اور ایک جو مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور میں بھی سٹیوڈنٹ ہوتا تھا اور میرے ساتھ تو سٹیوڈنٹ ہوتے تھے میں نے دیکھا ایک مسئلہ جو مسئلسل سب کے لئے یہ ہوتا تھا دگری تو وہ بہت مہیند کر کے حاصل کرتے ہیں اچھے اچھے دگری لے کر آتے ہیں اور پھر دگری لے کر روزگار بندلس کرنا پڑتا ہے تو بہت بہت مہیند لگتا ہے بہت ٹائم لگتے ہیں دھکے دھکے کھاتے ہیں تین تین دگری ہاتھ میں لے کے بھر رہے ہیں اور تو ہمارا ویسے پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ہمارا جہاں تک روزگار کی بات ہے تاریخ ہمارا گوا ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ روزگار فرہام کرتی ہے روزگار کی ملاقب جو راکے پیدے کرتی ہے قائد عوام کی بارے میں تو صرف تاریخ کا حصہ ہے شہید مہدرمہ بین عزیر بھٹو کے لیے کہا جاتا تھا کہ بین عزیر آئے گی روزگار لائے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا پبلک اور گورنمنٹ کے جگہ میں سپیس ہے وہاں بھی یوت کو سب کو موقع ملنا چاہیے مگر اتنا وہاں ایک دیز سر لیویٹ کپیسٹی خاص دور پر آج کل آگے جا کے ہم مزید اضافہ کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم کیسا انشور کر سکتے کہ ہمارے نوجوانوں کے موقع فرحان کیا جائے ہمارے پاس بہت سندھ حکومت میں سندھ حکومت بہت سے ادارے ہوتے ہیں کوئی سٹاف کا ہے بی بی یوز ڈیویلیمنٹ پروگرام ہے لیکن ہم چاہتے ہیں یہ سب مل کے محنت کریں اور اسی یوز مرکز میں یہ سارے ادارے کے نا صرف نمائندے ہو اور ان کے کام ہو کہ وہ وہاں بیٹھ کے جو نوجوان اپنا سکلز میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں وکیشنل ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں ان کے لئے حکومت کی طرف سے اسی یوز مرکز میں وہ فسیلیٹی پروائیٹ کیا جائے اور جو اس سے بھی زیادہ امپورٹن ہے وہ جو ایک کریئر ایڈوائیس ہو سکتا ہے جو بچوں کو نوجوانوں کو ریسنٹلی گرائجویٹ ڈگری تو لے لیا اب اس ڈگری کی بنیاد پہ آپ کی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ کی سکلز کی بنیاد پہ ہم کس فیلڈ میں کہاں آپ کے لئے روزگار تلاش کرنا مناسب ہوگا اور کام کام آپ کو فسیلیٹی کریں اس میں وہ ادوائس کرتے ہیں وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ اگر اپنے انٹیویو کے لئے جانا ہے آپ نے انٹیویو دینا ہے تو انٹیویو کیسے دینا ہے کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے کیسے باقیوں کے مقابلے میں آپ زیادہ پرموٹ کر سکتے ہیں بہت طریقہ ہوتے ہیں بہت ادوائس اویلیبل ہوتے ہیں جو جب آپ نوجوان ہوتے ہیں آپ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو آپ کے پاس یہ انفرمیشن نہیں ہوتا ہے تو کریئر کاؤنسلنگ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسی یوت مرکز میں جو آپ کا اپنا ادارہ انشاءاللہ بنے گا جس کا کام یہی ہوگا کہ آپ خیال رکھے یوت کا خیال رکھے اور آپ مل ہے وہ بھی پوزیٹیو کر سکے اور جو آپ کو روزگار کا جو ہمارا فرض ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزگار کے مواقع پروائیڈ کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر نوجوان کو ہر شہری کو حکومت کی طرف سے یہ مسلسل کوشش ہونا چاہیے کہ ہم کیسے ہمارا امپلائیمنٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کے جد و جہت کر کے محنت کر کے اس خواب کو حقیقت میں ہم تبدیل کر دیں گے اور ہمارا اور ہمارا سٹوڈنس کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھوں میں ہوں گے آخر میں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب جہویہ خان کو کا آمیت کا خاتم تو آیا تو اس ملک کی نوجوان اس ملک سٹوڈنس کا سفر اول کا کردار تھا جب آمیر زیہ کے خلاف جد و جہت لڑنے کا وقت آیا تو سٹوڈنس کا جو کردار تھا وہ تاریخی ہے اس ملک کیلئے اس ملک کی مستق کیلئے آپ کا جو کردار ہے وہ مثالی ہے اور آپ سے یہ حق چھینے کی وجہ یہ تھا کہ جو غیر جمہوری نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں جو ایک ای پولیٹیکل سسائیٹی چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اس معاشرے کو کٹرول کرنا ہوگا انشاءاللہ تا یہ سارے جو فورسز ہیں جن کی وجہ سے آج ہم پہ یہ نالائق نا اہل ناجاز حکمران مسلط ہے اب یہ نیا نسل ان کے مقابلے کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم اس نیا سیلیکٹ حکومت جس کی وجہ سے معاشی بہران پیدا ہوا ہے جن کی وجہ سے مہنگائے بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پر پہ پہنچ چکا ہے جن کی وجہ سے تعلینی ادارے کے فیز تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے جس جن کی وجہ سے پاکستان کا معاشی خود مختاری پہ حملہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا فورن پالیسی تک کمپرمائز ہو چکا ہے انشاءاللہ اس ملک کے نوجوان اب جد جہد کرنے کے لئے تیار ہے عوامی مارچ جو ستائیس سیبری کو اسی شہر سے نکلیں گے ہمارا جو چارٹر او دمانز ہوگا اس میں جہاں طلبہ کا ذکر ہوگا وہاں ہمارا پہلا دمان یہی ہوگا کہ جیسے سن نے سٹیورنٹ یونینز کو بہال کیا ویسے پورا ملک سٹیورنٹ یونینز کو بہال کر رہے گی یہ وہی اسیملی ہے جس نے پاکستان بنانے کے لئے سب سے پہلے کرداد پیش کیا اور سٹیورنٹ یونینز کا بہالی کیلئے سب سے پہلے قدم اسی سند اسیملی نے اٹھایا میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم مسلسل کہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ قائد عوام کو نام قبل خواب کو شہید موطرمہ بین عزید بھٹو کو نام مکمل جد و جہد کو ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے ایک اس کا ایک حصہ ایک حصہ ہم نے سٹیودنٹ یونینز کو بہال کر دے اور یہ ہمارا جمہوری نظام کے لیے ہمارا جمہوریت کے لیے ہمارے پارٹی کی مستقبل کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اب جو نیرسری سے ہمیں نظریاتی کارکن کا ہمارا جو تعداد تھا اب ایک نیا نسل اس میں بھی سامنے آئے گا اور میں صاف بھوڑا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف خاص طور پہ یہاں آپ کا ریجنل بھی ملک پھر میں مہم چلایا جاتا ہے لیکن جو رنگ دیا جاتا ہے ہمارا ریجنل وہ یہ دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی تو وڈیڑو کی پارٹی ہے کون ان کو سمجھائے گا کہ پیپلز پارٹی تو پیس ہی پارٹی ہے اور وہ 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 ہمیں ہمارے ثقافت پہ ہمارا تاریخ پہ نا تنہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا یہ غلط فہمی نہیں ہیں یہ جانتے ہیں کہ جو حقوق دیئے گی ہیں وہ پیپلز پارٹی نے دیئے ہیں جو سرداری نظام کے خلاف مہم چلایا گیا وہ قائد عوام شہین ززد بکار علی پھٹو نے ہر ظالم آمر کی دور میں جو سب سے ظالم فیورلز ہوتے ہیں دوسری صوبے میں کوئیوار نام سے تکارے جاتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو سب سے ظالم ہوتے ہیں ان کا ایک الائنس بنایا جاتا ہے اور وہ اس صوبہ کو چلاتے ہیں اور ملکس چلاتے ہیں پیپلز پارٹی میں جو ہمارے خلاف پروپاگینڈا چلائے جا کہ پیپلز پارٹی کو ان کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی تو پیرو اور وردیرو کا جماعت ہے میں آپ کو برا صاف کلیرلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے اور ہم ہر کسی کے ساتھ مل کے سب کسی کو ایک ول ٹریٹمنٹ دے کے ہم ساتھ چلتے ہیں یہ ہماری جماعت کا ہسٹری ہے یہ ہمارا جماعت کا نزدیہ ایک تو قدم آگے چلتے ہیں کبھی کے بعد ایک دو قدم پیچھے چلتے ہیں لیکن ہمارا منزل صاف سامنے نظر آرہ اور ہم اس برابری پہ یقین رکھتے ہیں اور اس حصول پہ یقین رکھتے ہیں جو قائد عوام نے اور شہید محترمہ بین عزی بھٹو نے ہمیں دی کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہمارا سیاست ہے مسواد ہمارا معیشت ہے طاقت کا سرچشم عوام ہے اور شہادت ہمارا منزل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو کردار کشی کی مہم چلانے کے کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا مہم چلائے ہم اپنے مہم چلانے مہم جو کبھی جو کبھی صدارتی نظام کا شوشہ چھوٹتے ہیں تو کبھی اٹھاروی ترمیم کا رول بیک کرنے کے بات کرتے ہیں کبھی وہ انڈس پہ ڈائم بنا کے ہمیں پیاس سے مروانے کے باتیں کرتے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے تل یہ زندہ تھا تو اپنا کوشش کرتے رہوں گے ہم اپنا کوشش میں لگے رہیں گے میں بھی ہوں آپ بھی ہو انشاءاللہ تعالی تاریخ ہمیں بتائے گا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے میں اپنے نوجوانوں سے اپنے تالبے علموں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئے ہمارے ساتھ تھے ہم آپ کی طرح نوجوان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے لیے نوجوان قیادت کا وقت آ چکا ہے ایک پار پھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ایس ایف کو ہمارے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنت آپ کی خون پسینوں کی وجہ سے ہم نے قائد عوام کا خواب پورا کر دی گیا جی بھٹو